اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ لوگ حیریت سے ہوں گے آج کا جو میرا وظیفہ ہے وہ ہے سلح کا وظیفہ یعنی کہ میاں بی بی کے بیش میں اگر کس نے سلح کروانی ہو یا پھر میاں بی بی کے علاوہ بھی بہن گئی ہے یا پھر کوئی بھی نراز کی جا رہی ہے تو ان کے بیش میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ سلح ہو جائے تو اس سلح کروانے کے لیے میرے پاس آج ایک بہت ہی حاصل وظیفہ ہے یہ وظیفہ آپ نے پورے ایک گھنٹے کے اندر اندر دو بار کرنا ہے اور پھر آپ نے حد دیکھیں گے کہ آپ کا جو جن کی بھی سلح کروانا چاہ رہے ہیں وہ کتنی جلدی ہو جائے گی تو حاصل طور پر یہ اگر میاں بی بی کا ہے تو بی بی کر لے میاں کر لے آپس میں سلح کے لیے اور اگر وہ دونوں نہیں کر رہے تو کوئی اور کروانا چاہتے ہیں ان کے کوئی آپس ہونی تعلق تو وہ یہ وظیفہ کر لے تو یہ تب بھی بہت ہی اثر کرے گا ایک بات میں آپ کو بتا دو اگر آپ کوئی بھی وظیفہ کر رہے ہیں چاہے وہ کسی بھی مقصد کے لیے ہے آپ نے اپنی نماز کو قائم رکھنا ہے اس کے علاوہ آپ نے اپنے تمام تر گناہ چھوڑ دینے ہیں اور اپنے جو نمازیں ہیں ان کو قائم رکھنا ہے یہاں تک کے تحجد کو بھی تب جا کر آپ یہ وظیفہ کریں وظیفہ آپ کی زندگی کے اوپر اچھا سا ڈالے گا اور وظیفے سے آپ کے جو بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے ایک تو دو لوگوں کے بھیج میں سلا کرانا میں آپ کو بتا دو کتنا زیادہ سواپ کا کام ہے اگر وہ دنوں خود نہیں کریں تو آپ کوئی تیسرا بندہ کر سکتا ہے بے شک وہ دنوں نہیں کرنا چاہتے آپ پھر بھی یہ عمل کریں اگر یہ آپ کے حق میں بہتر ہوا تو ان کی سلا بہت ہی جلدی ہو جائے گی کرنا کچھ اس طرح سے آپ نے کہ ایک گلاس پانی لینا ہے آپ نے اور کوئی میتھی چیز چاہے آپ کوئی چینی لے لیں اس کے اوپر آپ نے اچھے سے دم کرنا ہے دم آپ نے کوئی اس طرح سے کرنا ہے ایک تو آپ نے سورطل تحریم پڑھنی ہے سورطل تحریم کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یارہ بار دروچ شریف چار چار بار آپ نے پڑھنے ہیں کل شریف اللہ تعالیٰ کے نام پڑھنے ہیں ایک بار اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے سورطل یاسی یہ ساری چیزیں جو آپ نے پڑی ہیں پانی کے اوپر بھی پھوک دینا ہے اور اس میٹھی چیز کے اوپر بھی پھوک دینا ہے اب آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ کسی بھی طرح آپ نے میاں بیوی ہے یا کوئی بھی ہے اس بندوں کو کھلا دینا ہے جن کے بھی تب صلاح کروانا چاہتے ہیں کسی بھی طرح آپ ان کو کھلا دیں اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ خود بہت دین کے دل میں اللہ تعالیٰ پیار ڈال دے گا اور آپ کو بھی بہت زیادہ سواب ملے گا دو لوگوں کی صلاح کرانا نیکی کا کام ہے تو صلاح کے لیے میرا خاج کا یہ وظیفہ اس کو آپ ضرور کر کے دیکھیں اس کے ارابعہ اگر آپ کو کوئی اور مسائل ہو یا پھر آپ کوئی اور وظیفہ پوچھنا چاہتے ہوں کچھ بھی جاننا چاہتے ہوں دوبارہ کوئی ویڈیو چاہتے ہوں تو مجھے لازمی بتائیں اگر آپ کا میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو اس کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں کومنٹس کیا کریں نیکس ویڈیو کے ساتھ ملوں گی تب تک کے لیے سنم کو دیں اجازت جزاک اللہ اللہ حافظ